بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ابو يوسف رحمه اللہ تعالى لا يجوز إلا بالطراب والرمل وقال الشافعی رحمه اللہ تعالى لا يجوز إلا بالطراب المنبت وهو روایتنا نبي يوسف رحمه اللہ تعالى لقوله تعالى فتيمم سعيدا طيبا طرابا منبتا قاله ابن عباس رضی اللہ عنہ غیر أن أبا يوسف زاد عليه الرمل بالحديث الذي رويناه ولهما أن السعيد اسم لوجه الأرض سمی به لصعوده والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه لأنه أليق بموزع الطهارة أو هو مراد الإجماعي اور حضرات طرفين کے یہاں ہر اس چیز سے تعمم جائز ہے جو زمین کی جنس سے ہو جیسے مٹی ریت پتھر گچ چونا سرما اور ہڑتال حضرت امام ابو یوسف رحمه اللہ تعالى فرماتے ہیں کہ صرف مٹی اور ریت ہی سے تعمم جائز ہے امام شافعی رحمه اللہ تعالى فرماتے ہیں کہ صرف اگانے والی مٹی سے تعمم جائز ہے اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے یہی ایک روایت ہے دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالى نے سعیداً طیباً فرمایا ہے اور طیباً سے ممبتاً مراد ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالى نے یہی فرمایا ہے لیکن امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے ماں قبل میں ہماری بیان کردہ حدیث کی وجہ سے اس پر رمل یعنی ریت کا اضافہ فرمایا ہے حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ سعید روح زمین کا نام ہے اور باطنِ عرض سے اس کے اوپر چڑھنے ہی کی وجہ سے اس کا نام سعید رکھا گیا ہے حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ سعید روح زمین کا نام ہے اور اس کے اوپر چڑھنے ہی کی وجہ سے اس کا نام سعید رکھا گیا ہے اور طیب تاہیر کا احتمال رکھتا ہے لہذا اسی پر محمول کر دیا گیا کیونکہ یہ مقام طہارت کے زیادہ لائق ہے یا اجماع سے یہی مراد ہے عزیز طلب اکرام تیمم کس چیز سے کیا جانا جائز ہے اور کس سے نہیں صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ حضرات طرفین کے یہاں ہر اس چیز سے تیمم کرنا جائز ہے جو زمین کی جنس سے ہو مثلاً مٹی ہے اور ریت اور گچ وغیرہ ہیں ان حضرات کے یہاں مذکورہ تمام چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے اس کے برخلاف حضرت امام ابو یوسف اس کا قول ہے اول یہ ہے کہ مٹی اور ریت کے علاوہ کسی تیسری مٹی اور ریت کے علاوہ کسی تیسری چیز سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صف ایسی مٹی سے تیمم درست ہے جس میں امباد یعنی اگانے کی صلاحیت ہو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صف ایسی مٹی سے تیمم درست ہے جس میں امباد یعنی اگانے کی صلاحیت ہو اس کے علاوہ کسی اور چیز سے تیمم جائز نہیں ہے یہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ثانی اور قول مرجوع الہ ہے ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سعیدن طیبن فرما کر مٹی سے تیمم کرنے کی ایک صفت طیبن بھی بیان کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے سعیدن طیبن فرما کر مٹی سے تیمم کرنے کی ایک صفت طیبن مٹی کی ایک صفت سعیدن طیبن بھی بیان کر دی ہے اور یہ اشارہ دے دیا ہے کہ ایسی مٹی سے تیمم کیا جائے جو وصف طیب سے متصف ہو اب جب ہم طیب کے معنی میں غور کرتے ہیں تو رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے طیبا سے ممبتا کا معنی مراد لیا ہے اس لیے اس تفسیر کے پیش نظر ہم بھی سعیدن کو ممبتا کے معنی میں لیتے ہیں اور سعیدن کے ساتھ ممبتن کی قید کا اضافہ کرتے ہیں البتہ ماہ قبل میں جو علیکم بارضیکم کا مضمون وارد ہوا ہے اس کے پیش نظر حضرت امام ابو یوسف تراب ممبت کے ساتھ رمل ریت سے بھی تیمم کی اجازت دیتے ہیں لیکن ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ امام ابو یوسف کا مرجع قول ہے ولہما اس سلسلے میں حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ سعید روئے زمین کا نام ہے سعید روئے زمین کا نام ہے اور سعید کو اسی وجہ سے سعید کہتے ہیں کہ وہ زمین کے اندرونی حصوں کے بالمقابل اوپر ہے اب جب سعید زمین کے بالائی حصے کا نام ہے تو اس حصے میں جس طرح تراب ممبت موجود ہے اسی طرح تراب غیر ممبت بھی موجود ہے تراب غیر ممبت مثلا ریت چونہ غج وغیرہ لہذا اب سعید سے صرف تراب مراد نہیں ہوگی بلکہ ہر وہ چیز مراد ہوگی جو زمین کی جنس سے ہوگی اور ظاہر ہے کہ ریت چونہ وغیرہ زمین کی جنس سے ہے اس لئے ان سے بھی تعمم کرنا درست اور جائز ہوگا اور سعید کے مفہوم کو تراب ممبت کے ساتھ خاص کرنا مطلق کو بلا دلیل مقید کرنا ہوں گا جو صحیح نہیں ہے یہاں سے امام شافعی کی دلیل کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ طیب جس طرح ممبت کے معنی میں آتا ہے اسی طرح نظیف طاہر اور حلال ان سب کے معنی میں بھی آتا ہے اب جب طیب کئی معنیوں میں مشترک ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جس مقام پر اس کا ذکر ہے وہ مقام کونسا ہے جس مقام پر اس کا ذکر ہے وہ مقام کونسا معنی کا متقاضی ہے جب ہم نے یہاں غور کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ مقام مقام طہارت ہے اور مقام طہارت میں طیب کو طاہر یعنی پاک کے معنی پر محمول کرنا زیادہ مناسب ہے اس لیے ہم نے اسے پاک ہونے کے معنی پر محمول کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ طیب طاہر اور ممبت وغیرہ کے معنی میں مشترک ہے دوسری بات یہ ہے کہ طیب طاہر اور ممبت وغیرہ کے معنی میں مشترک ہے اور موقع محل کے اعتبار سے بالاجمہ اس سے طاہر والا معنی مراد لے لیا گیا ہے لہذا اب اس سے ممبت کا معنی نہیں مراد لیا جائے گا کیونکہ ہمارے یہاں مشترک میں عموم نہیں چلتا ثم لا يشترک ان یکون علیہ غبار عند ابي حنیفة رحمہ اللہ تعالی لیطلاق ما تلونا وکذا یجوز بالغبار مع القدرت علی السعید عند ابي حنیفة ومحمد رحمہ اللہ تعالی لیانہو طراب رقیق پھر حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں مٹی پر غبار ہونا شرط نہیں ہے اس آیت کے مطلق ہونے کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی ہے نیز حضرات طرفین کے یہاں مٹی پر قدرت کے باوجود غبار سے تیمم کرنا جائز ہے اس لیے کہ غبار پتلی مٹی ہے جواز تیمم کے لیے پتلی مٹی کے شرط نہ ہونے کا بیان اس مختصر سی عبارت میں دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام کے یہاں جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس پر گرد و غبار کا ہونا شرط اور ضروری نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے سعیدن طیبن کے ذریعے مطلق مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا ہے اور اس میں غبار و غیرہ کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے لہذا ہمیں بھی قید لگانے کا کوئی حق نہیں ہے اس کے برخلاف حضرت صاحبین اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ و غیرہ نے اس موقع پر غبار ہونے کی قید لگائی ہے اور اس کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالی نے سعیدن طیبن کے بعد فَمْسَقُوا بِوَجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ فَرْمَایا اور مِنْهُ کی زمیر سعید کی طرف راجع ہے نیز من یہاں تبعیزیہ ہے اور تبعیز کا مفہوم اسی وقت پورا ہوگا جب مٹی میں گرد و غبار ہو اس لئے ہمارے یہاں غبار شرط ہے حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ مِنْهُ کی زمیر میں جس طرح یہ احتمال ہے کہ وہ سعید کی طرف راجع ہو اسی طرح یہ بھی احتمال ہے کہ یہ زمیر محدث کی طرف راجع ہو لہذا جب اس میں دوسرے مرجع کا احتمال ہے تو اس سے استدلال کر کے غبار کے ہونے کو شرط قرار دینا درست نہیں ہے کیونکہ اذا جا الاحتمال باطل الاستدلال نیز یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں من بعض کے لئے نہ ہو بلکہ ابتداء کے لئے ہو اس صورت میں بھی آپ کا استدلال درست نہیں ہوگا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرات طرفین کے یہاں مٹی کے ہوتے ہوئے بھی صرف غبار سے تعموم کرنا درست اور جائز ہے مٹی کے ہوتے ہوئے بھی صرف غبار سے تعموم کرنا درست اور جائز ہے کیونکہ قرآن کریم میں سعید مطلوب ہے اور غبار بھی سعید ہی کی ایک قسم ہے اس لئے کہ وہ پتلی مٹی ہے اور تعموم میں نیت فرض ہے لیکن امام زفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض نہیں ہے وقال زفر لیسے بھی فرض امام زفر فرماتے ہیں کہ فرض نہیں ہے لئے انہو خلف عن العواز فلا یخالفہو فی وصفہی کیونکہ تعموم وضو کا بدل ہے لہذا وصف میں وضو کے مخالف نہیں ہوں گا ولنا انہو ینبئو عن القصد فلا یتحقق دونہو ہماری دلیل یہ ہے کہ تعموم قصد کی خبر دیتا ہے لہذا بدون قصد متحقق نہیں ہوں گا او جعل طہوراں فی حالت مخصوصت والماؤ طہور بنفسی علامہ مر ثم اذا نوات طہارت او استباحت الصلاة اجزاءہو ولا یشترط نیت التیموم لیلحدث او لیلجنابت ہوا الصحیح من المذهب یا یہ کہ مٹی کو ایک مخصوص حالت میں طہور بنایا گیا ہے جبکہ پانی بزات خود متحر ہے جیسا کہ گزر چکا پھر اگر تعموم کرنے والے نے طہارت یا استباحت صلاة کی نیت کی تو یہ کافی ہے اور صحیح مذہب میں حدث یا جنابت کے لیے تعموم کی نیت کرنا شرط نہیں ہے تعموم میں نیت کے فرض ہونے کا بیان اس عبارت میں بھی دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعموم کرنے کے لیے نیت فرض اور شرط ہے جبکہ امام زفر کے یہاں نیت کرنا نہ فتو فرض ہے اور نہ ہی شرط ہے امام زفر کی دلیل یہ ہے کہ تعموم وضو کا خلیفہ اور بدل ہے اور اصل یعنی وضو میں نیت فرض نہیں ہے تو فرا اور بدل یعنی تعموم میں کیسے فرض قرار دی جا سکتی ہے نیت نیت جب اصل میں نہیں ہے تو بدل اور فرا میں بھی یعنی تعموم میں بھی نیت فرض نہیں ہوگی جبکہ بدل وصفے سے حد میں اصل کے مخالف نہیں ہوتا ہے اب اگر ہم تعموم میں نیت کو فرض قرار دے دیں تو وصفے سے حد میں بدل کا اصل کے مخالف ہونا نازم آئے گا جو درست نہیں ہے اس سلسلے میں ہماری دو دلیلیں ہیں پہلی دلیل یہ ہے کہ لفظ تعموم پہلی دلیل یہ ہے کہ لفظ تعموم لغت میں قصد اور ادادے کے معنی میں مستعمل ہے اور قصد ہی کا دوسرا نام نیت ہے اس لئے نیت کے بغیر تعموم کا تحقق نہیں ہوگا دوسری دلیل یہ ہے کہ تعموم مٹی سے کیا جاتا ہے اور مٹی ہر حال میں نماز کے لیے متحر نہیں ہے بلکہ مٹی کے متحر ہونے کی شرط یہ ہے کہ پانی دستیاب نہ ہو اور تعموم نماز کے واسطے اور نماز کے ارادے سے کیا جا رہا ہو اور ارادے ہی کا نیت ہے ارادے ہی کا نام نیت ہے لہذا اس سے بھی معلوم ہوا کہ تعموم میں نیت شرط ہے اس کے برخلاف پانی کا مسئلہ ہے تو پانی میں نیت وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ پانی ہر حالت میں متحر ہے اور بزاتے خود متحر ہے لہذا پانی کے استعمال میں نیت اور ارادے کو مشروط قرار دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تعموم کرنے والا صرف تحارت حاصل کرنے کی نیت سے تعموم کرے یا نماز مباہ ہونے کی نیت سے تعموم کرے تو یہ نیت کافی ہے اور اسے اس طرح کی نیت کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ میں حدث سے تحارت کی نیت کرتا ہوں یا جنابت سے پاک ہونے کی نیت کرتا ہوں یہی صحیح مذہب ہے کیونکہ تعموم کا مقصد ہی تحارت کی تحصیل ہے لہذا اس مقصد کے لیے حدث کی نوع کو متعین کر کے تحارت حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے صاحبِ ہدایہ نے الصحیح من المذہب کہہ کر ابو بکر رازی کے اس قول سے احتراز کیا ہے جس میں وہ حدث یا جنابت کے لیے الگ الگ نیت تعموم کے قائل ہے اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ حدث اور جنابت کے لیے چونکہ ایک ہی طرح کا تعموم کیا جاتا ہے اس لیے نیت کے ذریعے ایک کو دوسرے سے ممتاز کیا جائے گا لیکن ظاہر ہے کہ یہ ظاہر مذہب کے خلاف ہے وَصَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترین